برہ اور اس کی لوگ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک لاکھ چوالیس ہزار شخص ہیں جن کے ماتے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کیسی آواز تھی اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربت نواز بربت بجاتے ہوں وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت کا رہے تھے اور ان ایک لاکھ چوالیس ہزار شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کموارے ہیں یہ وہ ہیں جو برے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں اور ان کے مو سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا وہ بے عیب ہیں تین فرشتے پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے عبدی خوشخبری تھی اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کی عطالت کا وقت آہ پہنچا ہے اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمیں پیدا کیے پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا وہ بڑا شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غزبناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بدھ کی پرستش کری اور اپنے ماتے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے وہ خدا کے کہر کی اس خالص میں کو پیے گا جو اس کے غزب کے پیالے میں بھری گئی ہے اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برے کے سامنے آگ اور گندگ کے آزاب میں مبتلا ہوگا اور ان کے آزاب کا دھوان عبدالعباد اٹھتا رہے گا اور جو اس حیوان اور اس کے بدھ کی پرستش کرتی ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسو پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداون میں مرتے ہیں روپ فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے آمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں فصل کی کٹائی پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے پھر ایک اور فرشتے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کٹ کیونکہ کٹنے کا وقت آ گیا اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی پھر ایک اور فرشتہ قربانگاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کٹ لے کیونکہ اس کے انگور بلکل پک گئے ہیں اور اس فرشتے نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کٹ کر خدا کے کہر کے بڑے ہوس میں ڈال دی اور شہر کے باہر اس ہوس میں انگور روندے گئے اور ہوس میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور سولہ سو فرلان تک بے نکلا موسیقی موسیقی